جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو ایک بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بچوں کو گھر میں چیخنے چلانے نہ دو ایک ان کو ڈریس ہی پیناو پراپر اور ایک ان کو چیخنے چلانے اور اس کے لئے ضروری ہے جب خود بھی آواز ہلکی ہو آپ کی اس سے بہت محول خراب ہوتا ہے گھر میں محول یہ بناو جب شادی ہونا اسی وقت سے اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہم سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ذرا تمیز ہے نا لکھناؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کر دیں وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو آتا ہی ایک دم چلے چار مہینے کی باتیں شروع کر دی اس نے نصیحت شروع کر دی تو آپ پہلے یوں شروع کر رہے ہیں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں میں حاضر ہوں پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا محول ہے ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کرلو ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں ہماری ہمارا والیم کیا ہوگا پچیس تک بس برداشت کریں گے ہم ٹھیک ہے نا پچیس سے اوپر کسی کا بھی والیم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا صحیح ہے اپنے بارے میں بھی پچاس بھی بہت ہے سو تو ابھی تو ڈائرک سو پہ ہوتا ہے جا کے نا یہ چیخ و پکار اللہ کو پسند نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیم بہت ہی دھیمہ دھیمہ اور بڑی تمیز سے گھر میں سب کچھ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن تقرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے سیکھنے والے ہیں نا ہم سب کبھی ہو سکتے میری بھی آواز اچھلتے کتے بھی بھارا آجائے گلی میں اور چیخنے چلاتے بھی آپ بولے اس دن تو بیان کر رہا تھا تو بھئی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ باتیں لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیم ہے نا وہ ہمیشہ پچیس سے نیچے نیچے رہے گا پوائنٹی فائف سے اوپر جتنا اب سو کسے کہتے ہیں پورا گلہ پھاڑا گا جو بات کرو نا یہ تو ہنڈریڈ ہے اس گلے کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پچیس سے اوپر نہیں جانے دینا بلکہ اس میں کچھ کوئی کچھ لگا بھی دیں ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا وہ بتا رہا ہو کوئی ایسی مشین لگا دیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے تمیز ایسا خوبصورت محول بنے گا نا آپ کے گھر جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں یہ چیخ و پکار ہی ہر فساد کی جڑے ہے ہر فساد کی جڑے کیا ہے چیخ و پکار بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے گدھے کا مسئلہ کیا ہے بات غلط نہیں کرتا تمیز سے نہیں کرتا بات گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں اسٹائل غلط اب گدھے کو گھاس چاہیے بلی کو چاہیے بھوک میاؤں میاؤں بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے گدھے کو دو منٹ کا کام ہے آپ سے لیکن اس کے لیے اسٹائل لکھو پہلے پوری آواز فیپڑوں میں بڑھے گا بھر کے پر ہاں ایسا نکالے گا تو گدھے کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہمیں سونے نہیں دے رہے تھے رات کو تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے تمیز عدب صحیح ہے نا تو چیخنے چلانے کا گھر میں اگر محول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ ہے لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہے جیسے وہ ایک آدمی دو بندوں نے شادی کی دو بہنوں سے دو بھائیوں نے دو بہنوں سے شادی کی چھے مہینے گزر گئے ایک کی بیوی بڑی تمیز سے بہت عدب احترام دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پر اتنا روب ہے ایسے تمیز سے بیٹھے رہتی یہ تیرے سامنے میری والی کا تو روب ہی نہیں اس نے کہا میں پہلے دن آئے تھا نا میں نے گلاس سامنے تھا اس کو ایسے کیک ماری نا کہ کس کمبخت نے گلاس ادھر رکھا پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی یہ کر دیا ایسے بھٹو بچو اسٹائل سے آئے وہ ڈر گئی نا کہ یہ تو بہتی خطرناک ہے تو بڑی تمیز سے ایسے آج کل خواتین ڈرتی نہیں ہے اس اسٹائل سے یہ میں بتا دوں یہ پرانے دور کی پرانی باتیں ہیں آج کل آپ جائیں گے نا ایک گلاس اٹھائیں گے وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ خولہ لے کے بھاگ جائے گی وہ اور صحیح کرے گی ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل میں بات کریں کہ بھئی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوں تو اب یہ چھ مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کیک ماری نا تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے بعد میں تو سب چیخنا چلانا پھر تو پھوڑو صحیح ہے نا وہ چیخ ہے آپ بھی چیخو وہ دروازہ تھوڑا سا بند کرے آپ اٹھا کے کھولو اور اس پیٹ سے بند کرو ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا اس طرح طلاق ہوئی ہے شوہر گھر میں آیا تھکاوا تو بیگم انتظار کر رہی تھی کہیں لیٹ ہو گیا تھا یہ اس کو غصے میں بیٹھی بھی تھی بیگم تو جب یہ آیا ہے نا کمرے میں تو اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا نا بیگم کا موڈ آف تھا تو اس نے کو غصہ آیا اس نے دروازہ دھاڑ کر کے بند کیا بیگم نے کہا ہم مجھے تپانے کے لیے اتنی زور سے دروازہ بند کیا دوبارہ اور تیز بند کرو یہ بھی بس سینگ نہیں تھے ان کے حرکتیں تو وہی بیل والی پرانا واقعہ ہے ان کو نہیں پتا چلے گا انہوں نے کیا کیا گھولا فل سپیٹ کے ساتھ دھاڑ کر کے اور زور سے پھر لڑائی شروع اور طلاق تک نوبت آئی ہے کس بات پہ کہ جی دروازہ زور سے اس پہ ان کی درمیان طلاق ہو گئی تو یہ ہے انسان جب غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور اب بھائی اس نے اگر بول دیا تھا دھور سے بند کرو تو کچھ اور بول دیتے ہیں ایسے موقع پہ بیگم یہ مناسب نہیں ہے میں شادی ہوئی تھی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کیا کہہ رہی ہو تو معاملہ طلاق تک کم از کم نہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائیں موسیقی موسیقی موسیقی